اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریہ سے ہیں اور ویڈیوزوں کو انجوائے کر رہے ہیں آج کی ویڈیو بہت انڈرسٹرنگ امیزنگ ہے اور سرپرائزنگ ہوگی کیونکہ آج کی ویڈیو بھی ہماری دیجیٹل مارکٹنگ کے پرفیشنل کورس کے لیٹیڈ ہے وہ کورس جس کے متعلقہ آپ کا فیڈوک بہت ہی پازٹیو اور محبت بڑھا ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ اتنے کمپلیکس کنسپٹس کو دیجیٹل مارکٹنگ کے کورس کے اندر بہت ایزی ویڈ میں ہمیں سمجھا رہے ہیں جسے ہمیں فوراں سے سمجھ بھی آ رہی ہے اور سب سے امیزنگ بات یہ ہے کہ آپ پریکٹیکل اگزیمپل ویڈ میں کروا رہے ہیں تو جس سے مارے کنسپٹس مزید سٹرانگ ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس طرح سے ہی مزید کوالٹی کانٹنٹ لے جاتے رہیں گے اور جو چیزیں ان کو مزید امپروف کرتے رہیں گے جسٹ ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے دیجیٹل مارکٹنگ کے کورس کے لیٹی جو سب سے امپورٹن بات ہے جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ دیجیٹل مارکٹنگ کے جتنے بھی پہلو ہیں جتنے بھی اسپیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے آپ موبائل فون کے اوپر پرفارم کر سکتے ہیں آپ کو لیپٹاپ کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ موبائل فون کے ذریعے دیجیٹل مارکٹنگ کو سیکھ کے اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں اور پھر فائیوور اوپور کے اوپر سیل کر سکتے ہیں اور وہاں سے اچھا کیا سا ریوینیو جنریٹ کر سکتے ہیں تو جیسے کہ اپنے دیجیٹل مارکٹنگ کے پریویس لیکچز میں آپ کو بتایا ہے کہ دیجیٹل مارکٹنگ کے کورس کے ذریعے نہ جسٹ آپ فریلانسنگ کر سکتے ہیں بلکہ اپنے بزنسز کو بھی پرموٹ کر سکتے ہیں جس میں امازان پہ، علی بابا پہ، دراز پہ، شاپی فائی پہ کسی بھی سٹور کو پرموٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب چینل کو پرموٹ کر سکتے ہیں فائیوور کی پرفائلز کو پرموٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے بزنس کی ویب سیٹ کو بھی پرموٹ کر سکتے ہیں تو دیجیٹل مارکٹنگ کے کورس کے ملٹیپل بینفیٹس ہیں تو جیسے کہ اپنے پریویس سیشن کے اندر آپ کو دیجیٹل مارکٹنگ کے بیسی کنسیپٹ بھی کلیر کروا دی ہیں ریل ٹیم اگزیمپل بھی بتا دیں تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے کہ دیجیٹل مارکٹنگ کے کورس کے ذریعے آپ کیا چیزیں عجیب کر سکتے ہیں دیجیٹل مارکٹنگ کے آج کے لیکچر کے اندر ہم انشاءاللہ پریکٹیل کام سٹارٹ کریں گے تو آپ سے ایک ہی ریکویس کرتا ہے کہ مجودہ ویڈیو کو ڈیٹیل میں دیکھے گا بلکہ اگر آپ اس ویڈیو کے پڑھنی ہوں تو آپ سے ریکویس کرتے ہیں کہ آپ دیجیٹل مارکٹنگ کے کورس کی پریویس ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو مجودہ ویڈیو اور اپکمنگ ویڈیو کی اچھے سے سمجھ جائے اور آپ اس سکل کے اوپر گریف پاسر کر کے اپنی پریکٹیل آئے میں امپلیمنٹ کریں اور بینیفٹ گین کریں تو اب ہم چلتے اپنے ریکارڈیٹ سیشن کی طرف تاکہ آپ وہاں سے ویڈیو بل کونٹنٹ لینڈ کر سکے اور اسے انجوائے کریں let's move to the system ہمار میمبرز کو ویلکم کرتے ہیں آج کے اس سیشن میں تو کائنلی میک شور کر دیجئے کہ آواز اینڈ سکرین ویڈیو بل آپ لوگوں کے اینڈ پہ تاکہ ہم سیشن کو پرسید کر سکے مبالک مسلم سر سکرین اور بائس لو نو کلیر اوکے گوڈ ہو گیا امید کرتا ہوں آپ کو پریویس سیشن کے مطالع کافی اچھے دقریق پہ ہو گئی تھی بٹ اگین پارمالیٹی کے طور پہ کسی میمبر کی کیوری ہے ہمارے اس کورس کے ریلیٹیڈ یا پریویس کورس کے ریلیٹیڈ تو اس کو ڈسکس کریں تاکہ ہم اس کو سال کر کے فردر موکر سکے اسلام علیکم ویلیکم اسلام کل میں نہیں نا تھی دو تھوڑا سبت آدھیں کل کیا کروایا تھا چلے ابھی ہم آپ کے بیش فیلو سے ہی ریوائز کر راتے ہیں اتنا کوئی سیور ممارکی کیوری ہے پوچھ سکتا ہے مجھ سے مماری ماں آپ کا انڈی کال کے سیشن کو ریوائز کر دے تاکہ جو نیو سٹوڈنٹس ہیں جو کال میسنگ کے ان کو سمجھ آجے مماری ماں آپ کائنلی ریوائز کر دے میں نے اردہ لیکٹ سے نہیں لیا تھا میں نے ریسپونسف ویب سائٹ سے جو دیجکل مارکیٹنگ ہی ہے یہاں سے میں ریسپونسف ویب سائٹ سے میں نے جوائن کیا تھا سیشن کو وہاں سے میں آگے ریوائز کر دے آپ سے نہ بھی پوچھیں مم سائمہ آپ کائنلی آپ ریوائز کر دیں جی سر مجود میں کر دوں میں کر دوں ریوائز جی ریوائز کیجئے گا ہیرہ آپ پوجہ سے سنیے گا آپ کائنلی سب سے پہلے دیجٹل مارکیٹنگ کیا ہے اس کے بارے میں بتایا تھا دیجٹل مارکیٹنگ جو ہے وہ آن لائن مارکیٹنگ ہے پرموشن کرتی ہے کسی بھی برینڈ کی برینڈز وغیرہ کی کرتی ہے اور اس کے پوٹینشیل کسٹمر یعنی کہ اس کا جو ایکشوال کسٹمر ہے وہاں تک اپنی چیزوں کو یا اپنے برینڈز کی پرموشن کو وہاں تک پنچاتی ہے ریل ٹائم میں یہ سارا کام ہوتا ہے اس میں دیجٹل مارکیٹنگ میں اس کے علاوہ میں کیا چیز پڑی کی کچھ ایڈپ کرنا چاہیں اسد آپ کرنا جائیں گے ایڈپ چیزیں جی سر آپ ایڈپ کرنا چاہیں گے کچھ چیز سال کے سیشن میں جو انہیں پڑھا تھا تو آج ریوائز کر لیں جی سر سر یہ بیک پیج اوپن کیجئے گا درہا وہ ہیڈلائنز جو تھی وہ سوشل میڈیا مارکٹنگ اور منیجمنٹ وغیرہ میں اس کو دیکھ کے سوشل میڈیا مارکٹنگ سوشل میڈیا مارکٹنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جتنے پس کے پلیٹفارمز بغیرہ ہیں یوٹیوب ہے یہ ویڈساپ اور لینکڈین انسٹاگرام فیس بک ٹویٹر سنیک ویڈیو ٹک ٹاک بغیرہ یہ سارے ان کے تھرو جو ہے ہم مارکٹنگ کرتے ہیں اس کو سوشل میڈیا مارکٹنگ کہتے ہیں سوشل میڈیا مینیجمنٹ جو ہے ان ساری مارکٹنگ کو جتنے بھی پلیٹفارمز پر ہم کر رہے ہیں ان سب کو منیج کرنا جو ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا مینیجمنٹ میں آ جاتا ہے اور یہ ریسپانسیف ویب سائٹس ہیں ویب سائٹس ہم نے اپنے برینڈز کی ویب سائٹس بنائی ہوتی ہیں جو کوئی بھی کسی بھی کرنا کہا ہمارا برینڈ چاہے وہ لو لیول کا یا ہی لیول کا اور لوگ زیادہ پریفر بھی ویب سائٹس کو ہی کرتے ہیں اگر میں نے کوئی شاپنگ کرنی ہے کسی بھی برینڈ سے تو میں پہلے اس کی ویب سائٹ ویزٹ کروں ہی ویب سائٹ پہ جو ہے ہمیں ایک ویک ریسپانس بھی مل جاتا ہے اور ہم اپنی پسند کی چیز بغیرہ جو بھی ہے آرڈر پلیس کر سکتے ہیں آگے سرچ انجن اپٹیمائزیشن یہ ہم نے فائیور میں بھی دیکھا تھا اپنی سائٹ کی یا اپنے جو بھی ہمارا برینڈ ہے اس کی ہم کی سرہ سے اپٹیمائزیشن کر سکتے ہیں اس کے کیورڈز لگا کے یا پھر اس کے ریلیٹیو نیم سے جسے لوگ سرچ کریں تو ہمارا جو ہے وہ برینڈ ٹاپ پہ رینک رہے ہیں ہماری سائٹ یا پھر ہمارا پیج بغیرہ انسٹا کا یا آئی ڈی ہے ٹک ٹاک بغیرہ تو وہ ٹاپ پہ رینک اس طرح کرے گی آگے کونٹنٹ مارکیٹنگ ہے کونٹنٹ مارکیٹنگ میں ہم کسی بھی ایونٹ کے حوالے سے پوست وغیرہ کرتے ہیں جیسے کرسپس آجے گا کوئی بھی نیو ایڈیو آجاتا ہے ایڈ آجاتے کچھ بھی آجاتے اس کے حوالے سے یا دیلی بیسیس پہ ہم جو پوست وغیرہ لگاتے ہیں اپنے پیج کے لیے یا ہم نے برینڈ کی پرمیشن کے لیے اسے کونٹنٹ مارکیٹنگ کہتے ہیں انفلیوینسر مارکیٹنگ ہوتا ہے کہ جو بندہ کوئی بھی ایسا بندہ جو مشہور ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے وہ اس بندے کو پکڑنا اور اس سے اپنے برینڈ کی مارکیٹنگ کروانی ہے اس انہی ڈھیز میں جس دنوں میں وہ ریپیوٹ ہوتا ہے تو اس کو انفلیوینسر مارکیٹنگ کہتے ہیں اس میں سر نے وہ ایک تک ٹکر گرل کی اگزامپل دی تھی اس طرح سے کافی آتی ہیں جو سوشل میڈیا پر رات و رات وائرل ہو جاتے ہیں تو ان کے ذریعے ہم اپنی مارکیٹنگ کروا سکتے ہیں ایمیل مارکیٹنگ ایمیل یہ ہوتا ہے کہ ڈیفرینٹ کمپنیز ہمیں میلز آتی رہتی ہیں اور ہم چاہے تو ان کو رسپانس کر سکتے اگر نہیں ہمیں اگنور بھی کر سکتے اور ایمیل مارکیٹنگ بس کتنا ہی ہے اس کے بارے میں ایفلی ایٹ مارکیٹنگ ایفلی ایٹ مارکیٹنگ ہوتا ہے تھرڈ پارٹی کو انوال کر کے جو جیسے سن ایگزامپل دی تھی کہ جو بینکس بغیرہ جن میں ہمارے اکاؤنٹ نہیں ہوتے ان کے پاس بھی ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے تو وہ وہ ہمارا ڈیٹا سارا سوشل میڈیا سے لیتے ہیں اور یہ تھرڈ پارٹی کے دھرو ہوتی ہے مارکیٹنگ اس کو ایفلی ایٹ مارکیٹنگ کہتے ہیں ایسا کچھ ایڈ کرنا کچھ کرنی ایک دو پوائنٹ گلت ہے ان کو کریں تاکہ پھر میں پرسیڈ کروں جتنا بھی ہم کام کریں انشاءاللہ سارا پریکٹیکل ہوگا اور بڑا انٹرسنگ بھی ہوگا کچھ کریکشن کرنی تو کریئے بھی رام پر در مو کرتے ہیں جی اسلام علیکم سر ویسے تو میڈم نے ٹھیک ڈسکرائب کیا لیکن تھوڑا بہت ایمیل مارکٹنگ کے بارے میں آپ نے یہ کہا تھا کہ جیسے آپ کسی بینک میں میڈیا آپ کی گین کرتا اور آپ کو مطلب کہ اگر آپ کا بینک میں آپ کا کاؤنٹ ہے تو آپ اس سے سیٹیسفائی نہیں ہے تو آپ نے اسے کسی وجہ سے آپ نے نیگیٹیو کمنٹ کیا تو اس سے ریلیٹیو دوسرے جو پلیٹ فارم ہیں مطلب کہ دوسرے جو بینک ہیں وہ اپنی پروموشن کے لیے آپ کو ایمیل کرتے ہیں دیکھو آپ بھی چیز کہا رہے ہو بسکر یہ آتا ایمیل مارکٹنگ میں کہ لوگ آپ کا ڈیٹا بیکن پر یوز کرتے ہیں اپنے سٹور کے اوپر کسی سیکنڈ پرسن کی پروڈک کو رکھتے ہو وہاں سے جتنی سیل ہوتی ہے اس نے اس کے اوپر پرسن میں آپ کو ملت ہے سمجھ جاریے مثال کے طور پر میری ایٹی کی ایک بہت بڑی ویب سیٹ ہے تو میں وہاں پہ کہہ کرتا ہوں پاکستان کی یونی سٹری کو کہ آپ ایڈمیشن میں بہت جائے کرواؤ گا کیونکہ میرے ٹریفک ساری یوت ہاتھی ہے ٹکنالوجی کے بارے ساتھی ہے تو آپ کے آئی ٹی ایڈمیشن میں کرواؤ دوں گا تو میں کرتا اپنی ویب سیٹ کے اوپر ان کی ایڈمیشن کی کمپین کا پوستر رکھ دیتا ہوں اس کے پیچے ایک لنک بھی جاتا جاتا جتنے لوگ اس لنک پہ لنک کے ثرون کی ویب سیٹ پہ جا کے انرولمنٹ کرتے ہیں تو اس کے بیک اینڈ پہ مجھے پرسنٹ ملتی ہے اس کو گیتے ہیں افلیٹ مارکٹین ٹھیک ہوگی ہوگیا جیسے یوٹیوب ہاں کیا سکتے آپ تو یوٹیوب ایزا تھرڈ پرسنٹ جیسے کام کرتے ہیں جی جی ہرا کو کور ہوا ہی ہاں جی ہوگیا تو بسیقی ہم نے پڑی سی آج ہم پریکٹیکل کام کریں گے انشاءاللہ جیسے کہ میں نے کونٹنٹ کو منیج بھی کریں کونٹنٹ کریشن تو بیش ہماری رسپونسی بیلیٹی نہیں ہے لیکن ہم آپ کو سکھائیں گے کونٹنٹ کریشن بھی تو آج ہم انشاءاللہ کونٹنٹ کریشن کے وارے سے ڈسکس کریں گے جب آپ نے کسی کے برینڈ پر پریکٹیس کرنی ہے تو پہلے اپنے برینڈ پر 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 تو آج ہم اپنا برینڈ بنائیں گے اپنا پیج بنائیں گے اس کو 100% تو نہیں مطلب فل اپٹیمائز کریں گے اپٹیمائز بیشن کر کے اس کا کونٹ بھی کریں گے تو آج ہم چلتے ہیں فیس بوک کی طرف وہاں پہ جا گے اپنا اکاونٹ کریٹ کرتے ہیں کونٹ تو لیڈ پیج کریٹ کریں گے تو یہ میرا فیس بوک کی پرفائل ہے تو یہاں پہ ہم کرتے ہیں دیکھے کونٹنٹ کریشن کا میں لنک بھی دیا اور اپنے ہیش ٹیگ دی ہیں بیک اپنے پر موشن میری ہی ہو ہی سمجھ جا رہی ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں کو سپورٹ کریں اور کونٹنٹ کے پر موشن اپنی کریں تو کونٹنٹ مارکٹنگ بھی ہی تو یہاں پہ پیج کرتے ہیں اس کو اپٹیمیز بھی کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں پیج کریٹ کرنے پہلے دیکھیں کلائنٹ کو آپ اپنے سسٹرن کے طور پر سجیسٹ بھی کر سکتے ہو کہ آپ اس ٹائپ کا بزنس اوپن کرے یہ نیم رکھے یہ نیچے رکھے اس کی ٹریفک یا ٹارگٹ آرڈینس یہ ہونی چاہیے تو یہاں پہ میں آپ کو ایسے سمجھا کہ میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ بزنس کو لے چلتے کیسے ہیں تو میں پہلے نمبر بزنس کا نام جنریٹ کرتے ہیں بزنس نیم جنریٹر یہاں پہ دکھے اب ہمارا جو بیجیکٹیو ہم نے ڈیجیٹل کمپنی کے والے کوئی برینڈ اپنا لانچ کرنے تو ہم اس کے حوالے سے نام سرچ کرتے ہیں اس کے لیٹی نام سجیسٹ کر دے گا تو اگین میں دیکھے پہلے سے نیم فائن روڈ کر رکھ ہوا مائن میں جس آپ کو یہ پورا پروسیجر بتانا جاتا ہوں کہ بیس نیم آئی کیچنگ نیم بزنس نیم پرفیشنل نیم کیسے سلیکٹ کیے جاتے ہیں کریٹ کیے جاتے ہیں فائنڈ کیے جاتے ہیں تو یہ پلیٹ فارم ہے بہت اچھا قسم کا پلیٹ فارم جہاں پہ نیم جنریٹ کر سکتے ہیں تو سم میمبر تین نیم کو پڑھیں جو آپ کو اچھا نیم لگتا مجھے سجیسٹ کریں تمام میمبر سے ریکیویسٹ ہے ان میں سے نام سلیکٹ تمام میمبر سکرین نہیں بیزیبل ہے سر یہ برینڈ مارکٹنگ ہنڈ ڈیجیٹل یہ چیزیں آرہی نام تو نہیں آرہی سوری ریپیڈ کیے دیکھیں یہی نام بزنیس کے باؤن مارکٹنگ ہنڈ ڈیجیٹل یہ بزنیس کے نام جو ہم نے اس میں سے سلیکٹ کرنے کارنل جل جل فائن ڈیجیٹل سر یہ ویریفائیڈ مارکٹنگ بھی اچھا اور ڈائل ڈیجیٹل بھی تینک ڈیجیٹل تینک ہے ڈیجیٹل اگر ڈیجیٹل اگر ڈیجیٹل دونوں ڈیجیٹل اگر اس کے نیچے بھی مرکٹنگ بڑے میں مجھے بڑا نام نظر ایک ایک بیٹ مارکٹنگ بھی اچھا سیکنڈ دیجیٹل 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 مجھے جتنا شاہت اتنا اٹریکٹیو ہوگا وہ بھی اچھا بیٹ مارکٹنگ بھی ہے اکیو ہوگیا تو ای تینک آپ کو آئیڈیا دینا مقصود تھا تو ای تینک آپ کو آئیڈیا تو ہو چکا نیم جنرنیٹ کیسے کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی مزید پلیٹ فارمز جہاں سے ہم فائنڈ کر سکتے لیکن کیونکہ میں فائنڈ کر کے پہلے ہی پلین کیا ہے تو اب کیا نام آپ مجھے کہتے ہیں جس کو ہم لے کے چلیں فائنل کر دیں جلدی سے سرطاج آبی کوئی نام سرطاج آبی کوئی نام آبی آبی آب بریفلی مجھے سناپ شوٹ دیتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی تھی اب بھی میں کپی دیر سے بیٹ کر رہا تھا تو لیٹ جوائن کیا آپ نے مجھے لوگ کیا نہیں پتا نہیں چلا میں دیکھنی ساکا نہیں تو میں ٹائم کرتا میری تو بسیکل سر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پہلے نمبر پہ ریوائز کیا سیشن کو اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہم نے تو ایدا اسسیسٹن کے طور پر سورڈ کرنا جو ہمارا ہماری جو لیکن ہم نے اسے سر سٹارٹ میں اس کو کانٹن بھی کریئیٹ کر کے دینا تاکہ وہ اپریشیٹ کرے اور لانگ ٹرم ہمارے سا چلے تو کانٹن کریشن کے حوالے سے ہم اسے کانٹن بھی بہت اچھا کر دیں گے اب ہی بتاؤوں گا کتنی ٹائپ کانٹن بینے انشاءاللہ تو میں نے بزنس کا نیم سجیسٹ کرنے کے والے سے ایک پلیٹ فرم بتایا اس کا بزنس میکر تو اس پلیٹ فرم کے اوپر آکے ہم نے اپنے دیجیٹل بزنس اس کو لانچ کیا ہے اس کا نام ڈیسائیڈ کر لیا اب باب ان میں سے ایک نام پک کرے تاکہ اس تو ہرے کو ڈیجیٹل ہی کرنا ہے سوچ اس کے بارے میکر اوکی اوکی ہم دور ہے تو یہ نام پہلے پیج پہ مجھے کوئی بتائے گا تھنگ ڈیجیٹل اوکی ملی تھرڈ تھرڈ پیج پیج ملی تو سر اب اسی بیس پیج کریں گے اس کو پر اپتیمیز کریں گے ساکھلہ تو یہ پہ کریں گے میرے میرے آرادی ملی پیج تھی یہ پہ کریں گے تو سر یہ اب پیج پیس بک پہ آپ ہیں جی بلکل یہ پیس بک کی پرفائل کے پیج کریں گے بزنس پیج آرائیٹ حکی تو کریں گے نیو پیج پر کریں گے تو پیج کا نام لگتے ہیں ٹنک ڈیجیٹل دکھ لیا ہم نے چیٹکری یہ پہ سیلیٹ کرنی ہے یہ ہمارا ہوگا سافٹر کمپنی ایسے یہ سافٹر کمپنی ہم جو سافٹر پروائیڈ کرتے ہیں سافٹر کی بیستے آرادی 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 انفرمیشن تو ہماری انفرمیشن تکنالوجی کمپنی بھی ٹھیک ہو گیا میکسیم تین تیب ایڈ کر سکتے تیگس سوشل میڈیا ایڈ کر سکتے ہم تو ای تین انفر ہوتے ہیں تیگس ایڈ کرنا زیادہ بھی نہیں ایڈ کرنے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ ہم نا اس علاقے اندر ٹاپ رنگ ڈیڈیٹل مارکٹنگ ایڈنسی ہیں لیمٹ پوری ہوگی جو کسی پیت شار ڈسکریپشن ہوتی ہنڈر یا سیونٹی رونڈ بڑ ہوتی ہے تو اتنا ہی کافی ہے ڈیڈیٹل ڈیڈیڈیٹل مارکٹ ڈیڈیڈنسی مارکٹنگ اگر آپ کو ڈیڈیڈل کیا ڈیڈیٹل جگر ڈیڈیڈیٹل سیونٹ چلی اب ہم ڈیڈیڈل ہگی ڈیڈیڈل کرتے ہیں دیکھے وہ کہہ رہا کہ آپ سکسیسفولی پیج کر دی ہے اب آپ نے اپتمیز کرنا ہے اس کی ہیلتھ دیکھے کتنی کہہ رہا بس نارمل اگر اس کی ہلتھ اچھی ہوگی تو ہم اس کو زیادہ پرموٹ کریں گے لوگا ترسٹ بیلت ہوگا یاد رکھے گا جس پلیٹ فرم کے پر اس کے سوشل میڈیا کے لنک زیادہ ہوتے ہیں اس پر تارگر آڈینس کا ترسٹ زیادہ بیلت ہوتے ہیں تو اس لیے اپنے آپ نے یہ پر جتنے بھی سوشل کنیکشن اپنے ایڈ کرنے کی ترائیز روٹ کرنی ہے یہاں پر میں پنی ویب سیٹ کا لنک بھی ایڈ کروں گا چونکہ ٹیسٹنگ پرپس کے لئے تو یہاں پر اپنے یوٹیب چینل کا نام ایڈ کروں گا تو یہ میری چینل کا نام ہے شیاریو داداگ گرو کنٹرول کی کیا چلتے ہیں ویب سیٹ پر پیس کرتے ہیں اوکیو گیا فون نمبر ایڈ کر لیتے ہیں ہم تو ہمارا کانٹک نمبر ایڈ کرتے ہیں اوکیو گیا کانٹک نمبر ایڈ کرتے ہیں یہاں پی نمبر نیسنگ تایگ اوکیو گیا تو نیکسٹ ہم نے ای میل جو ایڈ کرنی ہے وہ بھی ہم یہاں پی سے ایڈ کر لیتے ہیں تو یاد رکے گا یہاں پر پرسنل ای میل آئیڈی نہ ڈالیے گا کیونکہ اتنا رسپونس آتا ہے تو آپ کے جو پرسنل ای میل میں ایمپورٹنٹ ای میل دھوتی ہے وہ ڈیسٹرپ بھوتی ہے تو ہمیشہ تھرڈ یا سیکنڈ اپنے ای میل یہاں پی ایڈ کیجئے گا یہاں پی کیوریز بہت زیادہ تی ہے تو یہاں پہ ہم ایڈریس ایڈ کرتے ہیں اپنا پنجاب کا دیتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد زیپ کوڈ جو ہمارا ہے ہم ڈمی سے ایڈ کر لیتے ہیں تو اپنا ایڈریس ایڈ کرنے کے بعد تو یہاں پہ ہم کرتے ہیں ہمارا سافٹ رہوز جو ڈیجل سروسی دا آلویز اوپن ہوتا ہے تو نیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنے ڈیجیٹل مارکٹنگ کے لیکچر نمبر 3 کو کلوز کرتے ہیں ریمیننگ پر ایکٹی اور ورک ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے لیکچرز کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرنے کی ایک ریزن یہ ہے کہ جب ویڈیو لیکچرز بہت لینٹھی ہوتے ہیں تو اکثر میمبر کو اس کی سمجھ نہیں آتی تو اس کمپلیکسٹی کے پیشنے سے ہم نے ویڈیو لیکچرز کو لینٹھ میں تھوڑا چھوٹا کیا ہے اسمال کیا ہے تاکہ تمام میمبرز کمپلیٹ ویڈیو دیکھا کرے انہیں اچھے سے سمجھ بھی آ جائے تو یہی پہ ہم اپنے سیشن کو گلوز کرتے ہیں ریمینی ورک ہم نیکسٹ لیکچرز میں کریں گے تو نیکسٹ لیکچرز تک انشاءاللہ مارا ویڈ کیجئے گا کوئی کیوریو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھے گا انشاءاللہ ہم کمنٹ سیکشن میں آپ کو برپور گائیڈ بھی کریں گے تو نیکسٹ سیشن تاکہ اللہ حافظ